بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کہتے ہیں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آئی میں آپ سے آپ کی سب کی فیورٹیم پاکستان سٹار کے بارے میں ایک گوڈ نیوز ٹریک کرنے جا رہی ہوں وہ نیوز کیا ہے اگر آپ یہ سب جانا جاتے ہیں تو میری ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھے گا دوستو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لاس سیزن میں پاکستان سٹار کی پوری ٹیم الگ الگ ٹیم کی نمائنگی کر رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان سٹار کے تمام پلیز بہت زیادہ افسر نظر آ رہے تھے ان کے فینز بھی کافی زیادہ افسر تھے کیونکہ ان کے فینز بھی ان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے اس لئے فینز کی برپور فرام مائچ پر صرف فیصلہ نے پاکستان سٹار کو ایک ہی ٹیم میں کر جیا ہے اور سب ایک ہی ٹیم میں خیر رہے ہیں اس سیزن کے صرف تین ہی میچ ہوئے ہیں تین ہی پاکستان سٹار نے بہت اچھے نمبر کے ساتھ ون کیے ہیں ان میچز میں پاکستان سٹار نے اتنے اچھے نمبر سے ون کیا کہ رنگ باز کھیلنے کی نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ ان کے نمبر ہی اتنے زیادہ تھے کہ یہ رنگ باز کھیلے بغیر ہی جیت گئے تھے فیصل بھی پاکستان سٹار ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ ہیپی نظر آتے ہیں یک سسی کندر اور عبداللہ سے ڈانس کے سٹیپ بھی سیکھتے ہیں اور شرابیل کے ساتھ تو ان کا بہت زیادہ مذاق ہے شرابیل کی مذاق مذاق میں بہت زیادہ پٹائے بھی لگاتے ہیں شرابیل نے گزشتہ رات سنڈے کو اپنے تمام پاکستان سٹار پلیئرز کی باربی کیو پارٹی کی ان میں ٹک ٹوک سٹار ڈاکٹر مدیہ اور ایم جی ایسن کو بھی انوائٹ کیا ان کے ساتھ شرابیل نے وولنٹیر اکبر خان اور بابر کو بھی انوائٹ کیا ان سب نے مل کر اس باربی کیو پارٹی کو بہت زیادہ انجوائی کیا اس باربی کیو پارٹی میں نہ صرف باربی کیو کیا گیا بلکہ سیکھنگر اور عبداللہ کے ڈانس کو بھی بہت زیادہ انجوائی کیا گیا اندرش فاطمہ نے بھی اس رات بہت ہی پیرار ڈانس کیا جس کی وجہ سے وہاں پر مجود تمام گیس بہت زیادہ انجوائی کرتے ہوئے نظر آئے پاکستان سٹار کی ٹیم کے فانس بھی بہت زیادہ ہیپی ہیں کیونکہ پاکستان سٹار کے تمام پلیئرز ایک ہی ٹیم میں خیر رہے ہیں اسی وجہ سے اب ان کے فانس بھی کافی زیادہ ہیپی نظر آتے ہیں جی تو دوستو آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو پاکستان سٹار کی ٹیم کیسی لگتی ہے پاکستان سٹار کے تمام پلیئرز کے ایک ہی ٹیم میں آ جانا کہتا لگا شروع بیل نے جو اپنے سٹار پلیئر کو پاربی کیو پارٹی دیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا احزار ضرور کیجئے گا جی جس کو میری ویڈیو اچھی لگی اور لائک و شوئر بھی ضرور کیجئے گا اور جی جس میں چینل سبسکوائب نہیں کیا اور میں چینل بھی سبسکوائب کرے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مصول ہو سکیں اپنا بہت طرح کیا رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ